اگر آپ کو باہر چینیز کھانا ہے تو یہ ریسپی یہ آپ کے لئے ہے یہ بہت سمپل ہی بہت دیا ہے اور اس باغرے لیسے آپ بات پر از بازاروالا لاتا ہے تو آپ اسی اپنے گھر پر ضرور ڈائے کرنا تو چلی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر چوپڈ ویڈیز لے لی ہے یہ شملا مرچ ہے کرٹ ہے اور پیاز ہے ہرا پیاز ہے چکن پکڑا ہے اس کی ریسپی جو ہے یہ اپلوڈڈ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک لے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ چوب جنجر لیا ہے اور یہ چوب گالک لیا ہے میں نے اس کے بعد ہی میں نے یہاں پی سیزوان چٹنی اور سویا سوس لے لیا ہے اور ہمیں جو جو لگے گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گے آگے تو چلیے ہماری کوکنگ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چائنیز ووک لے لیا ہے تو جیسے میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں چائنیز کوکنگ جو ہے وہ تھوڑی ہائی فلیم پہ ہوتی ہے تو بس میں نے یہاں پہ ووک کو گرم کر لیا ہے اور وہاں ٹیبل سپون اس میں آئل کا ایڈ کر دیا ہے میں نے اب اس میں میں نے چوب جنجر اور چوب گالک ایڈ کر دیا ہے اسے بھی آپ کو فرائے کر لینا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ دیکھئے ہماری چوب جنجر اور گالک جو ہے یہ فرائے ہو چکی ہے تو آپ کو اسے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے ہری مچھی کا ایڈ کر دیں گے چوب ہری مچھی ایڈ کر دی میں نے اور اس سے جو ہے وہ جنجر اور گالک کا کوکنگ پروسسس جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی چیز ڈالتے ہو تو جو پہلے سے پکڑا ہوتا ہے اس کی جو کوکنگ پروسسس سے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے وہیں پہ تو بس اس کے بعد میں نے یہاں پہ گرین چلی ایڈ کر دی ہے اب ہمیں یہاں پہ انیانز ایڈ کرنے ہیں تو یہ انیانز جو ہے یہ جو نورمل والے انیان ہوتے ہیں وہ بھی ہے اور اس میں میں نے جو zastفرین DID آنین کا واہٹ و PAL نہ ہوتا ہے وہ دونوں میں مکس کر کے لیا ہے آپ کے پاس چاپر ہو تو آپ çاپر میں بھی چاپ کر لینا تو بس یہ انیانز ایڈ کر دیا ہے اس میں اس کے بعد میں میں نے اس میں حسنا چاپ کر دیا ہے اس میں بھی چاپر میں باریک چاپ کر لیا ہے آپ کے پاس چاپر نہ ہو تو آپ bed Beardек ہاتھ سے بھی کر لینا ہو جاتا ہے ہاتھ سے بھی تو ان ویجیز کو آپ کو ہائی فلیم پر سوتے کر لینا ہے دو منٹ کے لیے آپ کے پاس اگر ریڈ یلو بیل پیپر ہو تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایڈ نہیں کیا ہے وہ ایڈ کرنے سے یہ زیادہ کلرفور لگتا ہے اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں ویسے کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ہے اس سے تو ویجیز جو ہیں یہ فرائے ہو چکی ہیں آپ کو اسے سوفٹ بلکل نہیں کرنا ہے بس اسے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائی کر لیا ہے اب اس میں میں سیزوان چٹنکا ایڈ کر رہی ہوں تو دو بڑے چمچ میں نے اس میں سیزوان چٹنکے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہی میں اس میں 2 ٹیسپون جتنا سویاؤس آئٹ کیا ہے اگر آپ کی پاس ڈاک سویا سویاؤس ہو شرمنہ تو آپ اس میں 1 ٹیسپون ہی ایڈ کرنا ہے یہاں light سویا تھا تو اس لئے میں نے اس میں 2 ٹیسپون ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہی میں نے یہاں پر black pepper powder کا ایڈ کر دیا ہے آپ کی پاس اگر försö then все 35 cit ha پاوڈر ہی یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپونج جتنا سالٹ کا یوز کیا ہے کیونکہ سالٹ جو ہے وہ سویا ساس میں بھی ہوتا ہے اور سیزوان چھٹنی میں بھی ہوتا ہے تو سالٹ آپ اس میں تھوڑا کم ایٹ کرنا اس کے بعد ہی میں نے مکس کر لیا ہے اسے اور اسے بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لینا ہے تو ان ساسس کو بھی جو ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اور فرائے کر لینا ہے ہائی فلیم پہ تو یہ ساسس جو ہے یہ بلکل پک چکے ہیں تو اب میں نے اس میں جو ہے وہ پانی کا ایٹ کر دیا ہے اگر آپ کو یہ زیادہ گریوی چاہیے تو آپ اس میں زیادہ پانی ایٹ کر سکتے ہو پہ میں نے یہاں پہ گریوی تھوڑی کم رکھی ہے میں نے یہاں پہ ہاف کفی پانی ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں گریوی میں جو ہے یہ بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں وینگر کا ایٹ کر دیں گے میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون فول وینگر کا ایٹ کر دیا ہے اس میں اور اسے بھی مکس کر لیا ہے میں نے تو یہ دیکھیں گریوی جو ہے وہ ہماری بلکل تیار ہے اس کے بعد میں نے گریوی کو گھاڑی کرنے کیلئے یہ میں نے منسورین کی گھراو�를 کلاھا کہا لیا ہے تو اس کو半 کپ مکست کے لیے لگا دینے میں ٹھیک ہے گریوی جو ہے ہا ہم چکن 집에 لوگ کر بھائی کی ہے یہ جو چکن پگوڑے کی ریسپ ہے یہ میری چینل پہ اپلوڈڈ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اب وہاں سے جا کے اسے ضرور چیک کر لینا تو اسے بھی ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اسے بھی تھوڑا ٹوس کر لینا ہے ہائی فلیم پہ اب اسے زیادہ نہ پکائیں چکن ایٹ کرنے کے بعد پھر یہ چکن کی جو کوٹنگ ہے وہ کرنچی نہیں رہتی وہ سوگی ہو جاتی اور وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی تو ہائی فلیم میں بس ایک منٹ کے لیے میں نے اسے فرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر میں نے چاپڈ ہارا دھنیا اور سپرنگ آنین کا جو گرین ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے میں نے اور یہ ریسپی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے تو پہلی ریسپی ہماری ہو چکی ہے تو یہ ریسپی ہماری بلکل تھی تو چھلیے نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کی ہے چکن فرائیڈ رائز اور یہ تو اور بھی سمپل ہے تو سب سے پہلے بس میں نے یہاں پہ ایک چینیز ووک لے لیا ہے اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے میں نے اور 1 ٹیبل سپون اس میں بھی آئل کا ایٹ کر دیا ہے میں نے آئل کو بھی آپ کو تھوڑا گرم کر لینا ہے چینیز کوکنگ جیسے میں ہمیسا بولتی ہوں ہائی فلیم میں ہی ہوتی ہے تو بس اس کے بعد میں نے یہاں پہ چوپ جنجر کالک کا ایٹ کر دیا ہے اور اسے تھوڑا سوتھے کر لیا ہے تو بس یہ جنجر کالک جو ہے یہ بلکل ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس میں چوبڈ lemons اور چوبڈ bell papers جو تھے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں کیررٹ ایٹ کر دیا ہے تو آپ کے پاس جو بھی w рублей ہو آپ اس میں ڈال لینا کون بھی ڈال سکتے ہو beans بھی ڈال سکتے ہو اور مطر بھی ڈال سکتے ہو ہرا مطر تو آپ کے اوپر ہے آپ کو جو اس میں چاہیے ویجیز آپ اس میں ڈال لینا اور اسے بھی ہم نے ہائی فلیم میں تھوڑا فرائے کر لینا ہے اسے بھی کرنچی ہی رہنے دینا ہے سوفٹ بلکل نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے ویجیز جو ہے فرائے ہو چکی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایٹ کر دیا ہے یہ وہی چکن ہے اور چکن پکوڑا ہے اس کو بس میں چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اگر آپ چاہو تو آپ اس میں جو رو چکن ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بس آپ الگ سے فرائے کر کے نکال لینا اور اس کے بعد ابھی ویجیز میں ایٹ کر دینا تو ویسے بھی چکن فرائے درائس اب بنا سکتے ہو بھر میرے پاس یہ والی چیکن پھاری کیوئی تھی تو اسی لئے میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے اور اسے تیسٹ جو ہے یہ زیادہ اچھا آتا ہے تو اسی لئے میں نے اسے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو رائس تھا وہ ایڈ کر دیا ہے تو فرائیڈ رائس کے لیے ہمیسی آپ کو ٹھنڈا رائس ہی لینا ہوتا ہے آپ اس میں گرم رائس نہ ایڈ کرنا کیونکہ اس سے ٹیکچٹر جو ہے وہ بلکل خ match ہو جاتا ہے وہ فرائی کیے وے نہیں لگتے ہیں کمکس سے کشک کرنے کے بعد ہے میں نے منصifs کاریص کے رائ jungleł تھوڑا ہے کمکس گھر کو جونسوں سے کشک کرنے کے بعد چھتنی کے اوپر 10 لات پر آدمی انfort guiding اور چھتنی کی آمد رشدار اور سے آمد کی چکم کرنے کے بعد تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا سیزوان آئل ڈالا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ بلیک پیپر پاوڈر ڈالا ہے اور اس کے بعد ہی تھوڑا سا اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے تو آپ کے پاس اگر چھا اجینو موت ہو یعنی چائنی سالٹ تو آپ وہ بھی اس وقت اس میں ڈال دینا بٹ میں نے نہیں ایٹ کیا ہے آج تو بس اب اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ونگر کا ایٹ کر دیا ہے 1 تی سپون جتنا میں نے اس میں ونگر کا ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہرا دھنیا ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس کو ٹوس کر لینا ہے تو ایکچلی یہاں پہ سامنے کیمرا رکھا ہوا تھا تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا اسی لئے میں نے سپون سے ہی کر لیا بڑا آپ اگر اسے ٹوس کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہے پھر جو رائے سے وہ توٹتے نہیں ہیں اور یہ دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہلکے ہاتھوں سے اگر آپ ایسے سپون سے بھی کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہی رہتا ہے تو بس ہائے فلیم میں اسے دو منٹ کے لیے آپ کو فرائے کر لینا ہے تو ایسے ٹوس کر لیا ہے میں نے یہ رائز کو اسے تھوڑا فرائے کریں گے نا اچھے سے تو یہ زیادہ اچھا بنتا ہے ریسٹو ہمالا بلکل فلیور آتا ہے اس میں تو ہائے فلیم میں دو منٹ بس آپ کو یہ رائز کو فرائے کر لینا ہے سارے ویجیز کے ساتھ اور اس کے بعد یہ ریسے بھی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہے اس کے بعد آپ کی اوپ پاس ہرا پیاز ہو تو آپ اس میں ڈال لینا میرے پاس اور نہیں تھا تو مجھے کاٹنے میں بھی بہت آلس آرہا تھا تو بس میں نے پاس جتنا بچھاوا تھا اتنا میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا ہے اور یہ ریسٹو ہے یہ ہماری بلکل تیار ہے تو چلیے ریسپی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کو بھی یہ ریسپی اگر اچھی لگی تو ضرور بنانا اور کیسی بنی مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا مجھے کامنٹ میں ضرور کرنا